موسیقی نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعرض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحلی صدری و ایسلی امری و احلالعبتن من لسان یفقہو قولی سبحانکہ لعلم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم رب زمین علمہ رب زمین علمہ رب زمین علمہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر ہم اپنی دیلی لائف کی بات کرتے ہیں اپنی دیلی روٹین کی بات کرتے ہیں اور ایک نظر گھما کے دیکھتے ہیں اپنے فیملی میمبرز کو دیکھتے ہیں اپنے دوستو یارو کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان ایک عجیب چی کشمکش کے اندر بزی ہے ہر انسان اپنی دیلی لائف کے اندر بزی ہے اور بس اٹھے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کام کیے جا رہے ہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے یعنی اگر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کیا چاہنا ہے یہاں تو اگر سٹوڈنٹ ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اٹھتے کے ساتھ اس نے سکول جانا ہے کالج جانا ہے کالج کے ساتھ آتے اس نے کوچنگ جانا ہے ٹویشنز وغیرہ جانا ہے رات کو اس نے دوستو کے اندر چلے آنا ہے اور وہ ہی کرنا ہے رات کو تھوڑا سا پڑھنا ہے یہاں ویڈیو گیمز کے لیے ہیں اور اس کے بعد ہو جانا ہے یہاں کہاں میں ایک پروفیشنل لائف یہ اگر بات کرتا ہوں تو پروفیشنل لائف آلینے بھی یہی کرنا ہے کہ اس نے صبح اٹھنا نائن ٹو فائیو آفیس جانا ہے یا اگر اپنا بزنس ہے اپنے بزنس کرنا جانا ہے اپنی دکان کھوئی ہے اور گھر آ کے بی بی بچوں کو ٹائم بھی نہیں دینا میسے ٹوڑ بہت کم لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں آنا ہے ٹائم دینا ہے تھوڑا بہت ٹائم گزارنا ہے اور وہی کرنا ہے کھانا کھا کے سو جانا ہے تو ایک عجیب سی کرش مکرسی چل رہی ہے ہر انسان اتنا زیادہ بیزی ہے اندر ہے کہ ہر بدانے آن TR� وہ بھول چکا ہے کہ اس کو زندگی کے اندر کس لیے بھیجا گیا تھا وہ یہ بھول چکا ہے اللہ تعالی نے اس کو دنیا کے اندر کس لیے بھیجا تھا وہ مقصدد بھول چکا ہے اس دنیا کا کہ کس وجہ سے اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا کوئی جنگ اور میرے کہ اگر ہم بات کر رہنے کے بیشنوں کو پر بات کر رہنے جو ہماری زندگی کا ایک ایک وومنٹ کا جو کا فیزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے تم باتی لائے دنیا کی۔ جان بات کرتا ہے کاری چلک آخرت کی بجانت بات کرنا ہے لیکن اگر دنیا کی بات کرنا تو ہمارے دنیا گولڈ которھ مہم ہی پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے آپ سیوڈونٹ س ویڈونٹ سے ۈ ویڈون viewpoint ، اگر آپ ایک سروی کرے کر دیکھ لیں آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ بیٹا آپ جو پڑھ رہی ہیں آپ کلاس 8ندر آ چکے ہم ملٹر کے اندر آ چکے ہیں آپ کا vision کے آگے life کا آپ نے بننا کیا ہے تو جی اکثر ہی سوال آتا ہے کہ جواب آتا ہے کہ دیکھیں گے کیا بننا ہے decide کریں گے ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے percentage کے ساتھ سے دیکھیں گے کہاں پہ admission ہو جاتا ہے یہ بڑا سننے کا ملتا ہے ہماری جو percentage آئے گی یا ہمارے جو بھی grades آئیں گے اس کے ساتھ سے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا بننا ہے تو کیا ہے ہماری life کے اندر ہم totally visionless baseless life بتا رہے ہیں mostly لوگ ہم ہم guide ہی نہیں کرتے آج کر کے بچوں کو بچوں کو کیا guide کرے ہیں ہم خود ہمارے پاس ایک track نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرتا ہے اور ایک تاریخ گواہ رہی ہے کہ جس جس کی life کے در ایک vision رہے ایک goal ایک مقصد رہے اس کو ہمیشہ سے لوگوں نے یاد رہا ہے اور وہ ہمیشہ کامیاب رہے ایک چھوڑی سی مثال آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ اگر آپ علامہ اقبال کی example لینے کہ علامہ اقبال کس لئے مشہور ہوتے علامہ اقبال اپنے vision کی وجہ سے مشہور تھے جو انہیں نے مسلمانوں کی اس وقت تقلیفیں دیکھتے ہوئے پاکستان کے تو vision رکھا اس پر جو اس پر شائدی کیا جو بھی انہوں نے خواب بغیرہ رکھا علامہ اقبال اپنے vision کی وجہ سے مشہور ہیں آج بھی وہ مشہور ہیں آج بھی ہر school کے اندر ہر college university کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے بقیدہ طور پر پی ایج ڈیز ہوتی ان کے شعر میں اشارت پر اسی طرح اگر ہم اب دو سنتار ایڈی کی اگزامپل لیں کہ وہ کیوں مشہور ہیں وہ اس لئے مشہور ہیں کیونکہ وہ اپنے vision کے اندر اپنے اس goal کے اندر اس مقصد کے اندر بلکل firm تھے وہ آخری دم تک مرتے دم تک انہوں نے وہ زندگی جی ان کا جو vision تھا کہ وہ کسی طرح سے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کر سکیں بھوک کو ختم کر سکیں اور جو غریب ہے غریب طبق ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کر سکیں وہ ان کا vision تھا جو کہ ان کو آگے لے کے چلا اور آج بھی وہ اسی وجہ سے مشہور ہیں کیونکہ ان کا vision تھا اسی طرح قائدیعظم کی مثالیں ٹھے ساری سینکڑوں مثالیں جائیں گے آپ لو تو اگر ہماری life کے اندر vision نہیں ہوگا تو ہم جو ہیں بالکل ہم ایک baseless life گزاریں گے لہٰذا اپنی life کے اندر vision کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح کہ جیسے اب ہوتا یہ ہے کہ basically vision تو آن دی بنا لیتا ہے کہ جی میں نے فنا کرنا ہے میں نے فلا ہی کام کرنا ہے فلا میں نے فلا بزنس من بننا ہے میں نے company بنانی ہے اب کیا کرتا ہے انسان اس کا track بناتا ہے اس کے pre-rex دیکھتا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر میں نے doctor بننا ہے میں نے کہا کہ surgeon بننا ہے تو میں انٹر کہندہ ایک بات تو decide نہیں کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے یا میں a-libs کے بعد چلو جی میں doctor بننا ہے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اپنی class 9 سے metrics سے یا o-level سے decide کرنا پڑے گا کہ اگر میں doctor بننا ہے تو میں نے کیا کیا subjects رکھنے پڑے گے مجھے bio رکھنے پڑے گی مجھے massing لینے پڑے گی تو میں کیا کروں گا میں ایک track record بناؤں گا اور اس track record کے مطابق چلوں گا کیوں کیونکہ جو بھی doctor بننا ہے engineer بننا ہے جو بھی بننا ہے میں اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکا میں ان track record پہ چلوں گا کہ اگر میں نے next میرا مرحلہ یہ ہے تو اس کے لئے مجھے یہ select کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے 3 محنت کرنی پڑے گی تب ضاقیم اگلے مرحل ابھی جاؤں گا ٹھیک ہے جی اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی life کے vision تو بنا لیتے ہیں لیکن ہم اپنی life track record ہی نہیں بناتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک دنیاوی vision ہے پہ بات تھی جو کہ انسان کی زندگی ہونا بہت ضروری ہے ایک تو بات ہے آخریت کی vision جس پہ ہم آئیں گے لیکن دنیاوی vision بھی ہونا بہت زیادہ سوچی ہے ایک بے درو کی زندگی نہیں ہونا چاہی ایک مومنٹ کے بھی بے درو کی زندگی نہیں کو ذاتا اس کا دن پلاند ہوتا ہے اس کا پوری زندگی پلاند ہوتی ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو کیا productive کام کرنا ہے کیا کرٹیوٹی لے کیا جب ہمیں live کرنا ہے coming on to the main crust of the topic today جس پہ ہم بات کریں گے جو ہماری زندگی کا main vision ہے کیا ہے ہماری زندگی کا main vision اگر میں آپ سے استوال کرتا ہوں کتنے لوگ online ہیں 30 لوگ online ہیں 30 13 اگر میں آپ سے استوال کرتا ہوں کہ ہماری life کا کیا vision ہے تو کیا جواب دیں گے بہت پیسہ بن سا ٹھوプ بہت نام کمال سکتنا ہے لیکن ہم اس کو بھول جاتےolina اللہ نے ہمیں اس دنیا کیوں بھیجا ہم اس کو بھول جاتے ہیں اللہ نے ہمیں permit کہ دنیا کیوں بھیجا ہم اس main vision اس main goal 低 جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رازی کریں اور جھنب سے شھٹارہ پالیں جھنب کوحاصل کریں یہ ہے ہماری زندگی کا main vision جس کو ہم اپنی لائف پر اندر اتنا بزی ہو چکے ہیں اور اس مین گول کو مین ویشن کو توٹلی بھول چکے ہیں اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ جب انسان ایک ویشن گول بناتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے لیکن اگر ہم اپنا ویشن یاد ہی نہیں ہے اپنا گول مقصد یاد ہی نہیں ہے تو ہم اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں آگے کیا کرنا ہے تو اس مشن کو ہمیشہ اپنی زندگی دیں ریفائر پرانا چاہیے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر جو بھی آپ کا اگر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی چیز کرنی ہے یا میں نے ایک چیز حاصل کرنی ہے تو میں کیا کروں گا اس انوائرمنٹ کے اندر رہوں گا زیادہ سے زیادہ تاکہ میں وہ مقصد میری ذہن کے اندر میری لائف پر اندر اس کی پریکٹس ہو اور مشروع زیادہ سے زیادہ ریفائر کر سکوں اسی طرح اگر میں دنیا کے آخرت کی ویشن کی بات کرتا ہوں کہ یہ میرا مقصد ہے کہ میں نے حاصل کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے مطابق پلاننگ کروں گا اور اس کا سب سے اچھا اور سب سے آسان حل یہ ہے کہ میں اس کو پڑھوں اس کو سٹیڈی کروں اس پر کام کروں اس کے بارے میں زیادہ سیادہ پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میرا مقصد ہے اس میں کیا خوبصورتی ہے اور میں نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ میں اس مقصد تک پہن سکوں میں اس کو سٹیڈی کروں گا ہم اپنی لائف پر اندر اتنا بزی ہو چکے ہیں اتنا پاک ہو چکے ہیں کہ ہم نے آج تا کبھی پڑھا ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں تو اس لئے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ دین کو پڑھیں دین کو سٹڈی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہم کس طرح سے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کو سٹڈی کر رہے ہیں اسی چیز کو لے کے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک آسانی یہ ہوگی کہ ہمارا انہم تلال مدرار انسلک کے کورس آرہا ہے سفہ کے نام سے جس کے اندر دو سال کا کورس سے چار سیمیسٹر ہیں اور جو کہ ایک آن لائن کورس ہے جس کو کوئی بھی تینڈ کر سکتا ہے پوری دنیا سے ہمارا پاس اس وقت مور دن تھرٹی پلیس کنٹری سے لوگ پڑھ رہا ہوں اسٹریلیا بلجین یو اے سے کانیڈا سعودیا یو اے پاکستان سے تو پڑھ رہے ہیں ہر جگہ سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کہیں پہ بھی یہاں ہمارا سفہ کورس بھی جان کر سکتے ہیں اس کے اندر سارے سبجیکس پڑھائی جاتے ہیں جیسے حدیث حصول فقح اقیدہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہے اس سے ہو گئی ہے کہ جتنا زیادہ وہ اس علم کو پڑھ دے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے مقصد کی قریب ہوتے جائیں گے اور جتنا زیادہ آپ اپنے مقصد کی قریب ہوں گے اتنا زیادہ سکسس ہوتے ہوں گے اتنا زیادہ چانسس بڑھتے جائیں گے کہ آپ مقصد کی زندگی کا مین مقصد ہیں ایک تو دنیاوی مقصد تو ہے ہی ہے یہ بھی ضروری ہے لیکن جو مین مقصد ہے آپ کا وہ آپ کا پورا تو لہٰذا اپنے آپ کو انڈرول کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سیادہ کورسز کرنا انڈرول کرنا چاہیے خود جمعہ جمعوں پر ٹائم پر جانا چاہیے جمعہ بسیکلی ہے ہی اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم جمعہ کی نماز کے لیے انڈ ٹائم پر جاتے ہیں اور ازان سے پانچ منٹ پالے جا کے بیٹے جمعہ کی نماز پڑھی اور آگئے جمعہ کا مین مقصد ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہر ہفتے انسان کی ٹی نہیں کی جائے اس کو یاد کرائے جائے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا کیا مقصد تو اس کو دنیا کے بھیجنے گا تو اس لیے جمعہ میں آدمی ٹائم پر جائے آدمی درود فرقات سنے آدمی علم پڑھے اور اس کو پلائے کرے اتنا زیادہ انسان اور زیادہ مزید کریب ہوتا جائے گا اس کی مثال ایک میں ایسے دیتا ہوں کہ نہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی چھوٹا ہوں اگر آپ نے چیتے کا شکار دیکھا ہو ایک شیر کا شکار دیکھا ہو نیشنل گیرافک پہ یا انیمل پلانٹ پہ تو کیسے ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شیر کیا کرتا ہے ایک چیتہ یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے جھاڑیوں پہ پہلے جا کے چھتا ہے اور وہ دور سے کھڑو کے دیکھتا ہے کہ وہ دور سے کھڑے ہوگا اپنا ایک ٹارگٹ بناتا ہے سب سے ہیوی والا اس کی حرم پہلے جو شکار کا ٹارگٹ بناتا ہے اور تم کیا کرتا ہے اس کے مطابق وہ سگل جتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میں کس جھاڑی پیچھے جا سکتا ہوں اور کہ میں اسے کے اور زیادہ قریب ہو جاؤںוא۔ اور میں کیا کروں اس کو حاصل کردو۔ اور جب وہ پوری پلاننگ کر لیتا ہے اپنی سا رس پلان وغیرہ کو سیٹ کر لیتا ہے سارا کچھ کرتا ہے جب اٹاک کرتا ہے تو جب وہ اس ایک ہرن پر اٹاک کرتا ہے تو جب اٹاک کرنا ہوتا ہے اس دوران آپ اس کے سیٹ پر دوسرے ہرن بھی ہوتا ہے اس کے اٹھ کے بچے بھی ہوتے ہیں ہرن کے یعنی اس کے لئے کتنا آسان ہے وہ ادھا چھلانگ مارے اس ہرن کو پکڑ لے وہ ادھا چھلانگ مارے اس ہرن کو پکڑ لے لیکن اس میں جو ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا اپنے ایک ہرن کا وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے اور اٹھ کے جتنے ہرن آجائے سو مرضی مرگی بھی آجائے وہ مرگی تو کبھی بھی نہیں جائے گا وہ اپنے ایک ایک ٹارگٹ کے پیچھے بھیجے بھاگے گا اتنا فرم ہوتا اپنی وہ ویشن اپنے اس ٹارگٹ کی پیچھے اسی طرف اگر ہم اپنی لائف کا اپنے ویشن کو بہ بہ ریوائب کرتے رہتے ہیں اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں اس کے اندر انیوالو ہوتے ہیں اور ایک ٹارگٹ اگر بناتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ایسے چیتے کی طرف فرم ہونا چاہیے کہ آپ کے اٹھ کے جتنی زیادہ آپ کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ایوانٹ آگیا میری لائف کے اندر گیا اس کے ساتھ یہ ہو گیا آپ اتنی زیادہ فرم ہونے چاہیے اور آپ جتنا زیادہ بڑا ٹارگٹ بنائیں گے اتنا زیادہ چھوٹے ٹارگٹ آپ کے لئے احسان ہو جاتے ہیں اگر میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر میرا ٹارگٹ ہے کہ میں بڑی ملٹانیشنل کمپری بناتا ہوں اور اس کے مطابق اگر ایک دو مثالیں دو میرے پاس جنہیں کہتے ہیں آپ اپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں چھوٹی سی دکان کھول لیتا ہوں فار ایسامپل میں اپنی چھوٹی سی کریانی کی دکان کھول لیتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اسی میں خوش ہوتا ہوں اب کیا ہوگا چھوٹی سی کریانی کی دکان تک پہنچنے کے لئے میری بہت ساتے افرڈ لگی گی میری بہت زیادہ محنت لگی گی میں شاید کسی سے لون ہوں کسی سے کچھ بھی کروں لیکن ایک طرف میرا ٹارگٹ کے لیے آنے کی دکان کھول اور ایک طرف میرا ٹارگٹ ہے کہ میں امتیاز جتنے شروع کھڑا کروں اور امتیاز جتنے آرٹ شروع کھڑا کروں تو کیا ہی میرا ویشن بڑھا ہے میرا ٹارگٹ بڑھا ہے تو کیا ہوگا میں چب بڑے ویشن کی طرف جاؤں گا اس کے مطابق پلاننگ کروں گا اس کے مطابق اپنے پلان سائٹ کروں گا تو آٹوماتکلی چھوٹا تو میرے لیے آنسان ہی ہو جائے گا اگر میں ایک بڑے امتیاز کے لیے جاؤں گا تو چھوٹے تو تین چاہ کے یعنے سو میرے مسئلے کی بات ہی نہیں ہوگی وہ تو فوراں سے ہو جائیں گے تو سب انسان ایک بڑا ویشن سیڈ کہتا ہے اپنی نایف کھڑا ہے چھوٹے موٹے ویشن اس کے لیے بہت زیادہ سارا ہو جاتا ہے اور اس پر چلنے کا اتنا مزہ آتا ہے انسان کو کیونکہ اس کو ایک لائف ملی ہوتی ہے ایک مقصد ملنا ہوتا ہے دینے کا مقصد ملنا ہوتا ہے ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ جب صبح کو اٹھتا ہے اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس کو اٹھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے سردیوں کے اگر ہم باگ کریں تو گرم بستر چھوڑنا کس کو پسند ہے لیکن جس کا ویشن سٹرانگ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے قریب ہوتا ہے جو جتنے اپنے آخرت کے ویشن کے قریب ہوگا اتنا اہسان اس کے لئے ہوگا کہ وہ فضاء کی نماز کے لئے اٹھے وضع کرے اور وہ جباجمات جا کے نماز عطا کرے جتنا اپنے اس مقصد اس گول کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے لئے احسان ہوگا کہ وہ رات کو اٹھے اور دھاج Carson پڑے کیونکہ کیا ہے یہ سٹیپس اس کو اپنے ویشن کے قریب کریں یہ سٹیپس اس کو اپنے ویژن کے قریب پیریں گے اور وہ پلان بھی اسی کارڈنگلی بناتا ہے اب ہوتا ہی ہے اکسر کہ انسان گولز تو بنا لیتا ہے ویژن بنا لیتا ہے اور اپنا ایک ایٹرنل مقصد بناتا ہے لیکن اس مقصد تک چلتے چلتے اس کے دوران اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز آجانی بیچ میں کہ وہ کیا ہوتا پٹری سے ہٹ جاتا اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا جیسے کہ ہم جب بائی روڈ جاتے تھے لہور جاتے تھے ابھی تو ماشاءاللہ سے موٹر وغیرہ بند گیا لیکن جو ہم گیٹی روڈ سے جاتے تھے موٹر ویسے جب نیشنل ہائی ویسے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا ہم موبائل پر روڈ بناتے تھے کہ اگر ہم نے یہاں سے لہور جانا ہے تو ہمارا یہ سٹریٹ روڈ جا رہا ہے وہاں تک ہم نے اس کے مطابق جانا ہے اب ہوتا یہ تھا کہ اگر چھوٹی سی بھی اگر ہم ٹیڑا روڈ لے لیا کرتے تھے غلطی سے اندر ملتان سکتے تھوڑا سا لیوٹ موڑ گئے ہم تو ہم چلتے چلے جائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہا جا رہے ہیں لیکن اس مقصد اس چھوٹے سے کٹ سے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا مین ویژن ہے جو ہماری مین ڈیسن ہی ہے ہم اس سے کٹ جائیں گے اور ہم اس سے کٹ کے کہ یعن ہکر لیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لائف میں اپنا مقصد تو بنا لیتے ہیں اس کے مطابق بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارا پٹری سے دال گئی ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یوٹن لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے آپ کو ریورس آنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر آپ کو سپیڈ میں اتنے ہوتے ہیں آپ کو یوٹن ہی نہیں ملنا ہوتا تو کیا ہوتا ہے ریورس کرنے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس لئے آپ کا ہر سٹیپ آپ کی دیلی لائف کا ہماری زندگی کا پلان ہونا چاہیے آیا میں اگر کوئی کریئر سیلیٹ کر رہا ہوں تو کیا یہ میرا کریئر مجھے مجھے دور تو نہیں کر رہا میں آگر کوئی جوب کر رہا ہوں تو کیا آیا یہ میری جوب مجھے جو میرا میر ایٹرنل ویژن ہے مجھے سے دور تو نہیں کر رہا یا اگر میں اگر میں رہا ہوں کہ مجھے میں مجھے اور بھائیوں کو دوسری پہ سے نہیں کیا یا اگر میں کسی جہادات کے مشمال میں فساما ہوں میں جو بھی ڈیسیجن لیتا ہوں مش مجھے ترین سوال لو � 때 میںتا ہی بھی صرف جسаньше لگا اور کس نے آپ ع50ت کو فائدہ ہوں اور صرف ایک اس کو مجھے Guin�� meia erm่ judge make اما میں یعنی. منصder پہ لگے لیکن جو بھی دوسر میں اگر Baram Q gesagt آپ کاف کیا ہوتے ہیں ریٹرنل بیشن اس کا وہ اس سے اس سے قریب کری گی انسان دوز بھی دیکھ کے بنائے گا کیونکہ آپ سکتے ہیں بھی حدیث جیسے میں نے بتائی کہ خلیلی انسان اپنے دوز کی دین پر ہوتا ہے انسان دوز دیکھ کر بنائے گا انسان ہر opportunity وہ avail کرے گا جو کہ اس کو اس کے دین سے قریب کرے گی جو کہ اس کو اس کے مقصد سے قریب کرے گی ہر step وہ لے گا جو کہ اس کو جو ہے آسانی پیدا کرے گی ادھا جانے کے لئے ہمارے family events آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمارا ہم ایسے ای اس میں گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے ہم ایسے ایسے career select کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ یہ ایک career جو ہے ہمیں اپنی زندگی سے کتنا دور لگی جا رہا ہے آپ بینک کی job لے لیں آپ music industry لے لیں کچھ بھی لیں جو چیز آپ کو دور کر رہی ہے اپنے دین سے وہ آپ کو جو ہے بسکلی دین سے دور کری رہی ہے لیکن جو آپ کا main eternal vision ہے آپ کا مقصد ہے اس سے دور کر رہی ہے پھر جب ہوتا ہی ہے بسکلی کہ جب آپ انسان اپنی اس پر چلنا ہوتا ہے اپنے steps پر چلنا ہوتا ہے جو اس نے track record بنایا ہوتا ہے پھر اس میں اس کو آسانی بہت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب ظاہر ہے mentor جو ہے بہت ضروری انسان کی لائف کرندا کر میں کسی پیل کے اندر جا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا ظاہر ہے اس پیل سے لیٹے mentors دیکھوں گا جو کہ مجھے بتائیں گے کیسے چلنا ہے جو کہ مجھے steps پتائیں گے جو کہ مجھے طریقے بتائیں گے کہ یہ چیز کریں گے تو می انسان اپنے مین مقصد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مین مینٹر شاہد اسلام ہے اللہ اس کو guide کرنے والا ہے ان کے لیے وہ انسان چیزیں چھوڑ دیتا ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو سامنے کیسا رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں میرے exam تھا next day اور میں نے پڑھنا تھا اپنے گھر پر بیٹھ کے اب اس سے گھر پر پڑھے نہیں جا رہا تھا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ دو دن پہلے میری ایسی لڑائی ہوتی دو تین شخص سے کہ میں اس ل بھول ہی نہیں پا رہا تا ماں سک tang تو نے اس لüğ ہوتی دنگ رہی نہیں کہیں میرے سپر بھول ہی نہیں پا رہا تھا اور وہ ایک بوجھ کی طرح میرے سر کی اوپر بیٹھ گی اور میں نے سب کے نام لکھنا سپاگیا کہ اس شخص نے میرا ساتھ ایسا کیا تھا اس کا نام لکھ رہتا ہے اس کی بجائے سے یہ تکلیف پہنچی تھی اس کا نام لکھ رہتا ہے کرتے کرتے میری پوری لس بن گئی پھر ہوا یہ کہ میں نے ایک ایک کو ماف برنا سپاگیا کس کے لئے ماف برنا سپاگیا اللہ کے لئے ماف برنا سپاگیا کیا کیوں ماف برنا سپاگیا کیونکہ میرا مقصد میرا رشن میرا گول بہت بہت بڑھوں گا جب آپ کا گول بڑھا ہوتا ہے تو انسان جو ہے کچھ بھی کہلے تھا اپنے اس فلا ایک گول کو پانے کیلئے تو میں نے کیا کیا ایک ایک کو معاف کرنا ساتھ کیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس کو چلو اللہ کے لئے معاف کر دیتے ہیں دل سے معاف کر دیتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اس کو بھی دل سے اللہ کے لئے معاف کر دیتے ہیں بیچ میں کچھ نام ایسے ہیں جن کو معاف کرنا ہے بہت مشکل بہت مجھے مجھے بہت زیادہ افرٹ کرنی پڑی اپنے آپ کو منانا پڑا کہ کسی طرح یہ جو ہے میں جو ہوں ان کو معاف کر دوں لیکن ایڈ دی اینڈ وہی بات کیونکہ میرا مقصد بڑھاتا میرا ویشن بڑھاتا ہے میں نے اللہ کے لئے ان کو معاف کر دیا اور اس کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے اتنا مزا ہے اس کے بعد میں اتنا ریلاکس فیل کیا مجھے لگا کہ میں نے ایک ایکسٹرا جو بیگ اپنے اوپر اٹھائے باتا وہ میرے اوپر سے گم ہو گیا ہے مجھے اپنی توفی کا اتنا مزا ہے اور ڈونٹ کا اتنا مزا ہے میں بتا نہیں سکتا کیوں کیونکہ میرا جو جو بھی میرے آگے فردر میرے ڈیسیجنز ہوں گے وہ کیا ہوں گے میرے ویشن کے ساتھ کرنیٹن ہوں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں جو بھی ڈیسیجن لیں ہم کوئی بھی سٹیپ لیں ہم اس کو اپنے ویشن کے ساتھ کرنیٹ ایک تو چلیں آپ کی زندگی کا ویشن ہو گیا کہ آپ نے کمانا ہے آپ نے جو مجھے کہنا ہے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے کچھ بھی کہنا ہے انجینر بننا ہے ایک سوائچے جو بھی فردانیٹی سپیشلیس بننا ہے لیکن آپ کا ایک ایٹرنل ویشن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ویشن آپ کا ہمیشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے جیسے آپ کی جب کیاب پہنتا ہے تو اس کو کیاب نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح سے اس کو ویشن ہمیشہ بھی نظر آنا چاہیے تاکہ وہ جو بھی کام لے کسی کو کچھ بولے گا بھی نا جب وہ انسان تو وہ ویشن آگا اس کے سامنے ہوگا تو وہ کیا کہے گا اللہ کے لئے تھڑنا ہو جائے گا کیونکہ اس کا مقصد بننا ہے اس کا ویشن بننا ہے لہٰذا سٹیپز بنائیں اپنی پلاننگ کیجئے اپنی لائف کی پلاننگ کیجئے اس مقصد کے لئے اس میں جو آپ کا فرنٹ جو ڈیسٹینی آپ کی اس کے مطابق پلاننگ کیجئے اور ڈیسیجنز لیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہیں اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق ادا کریں اس کے بعد آپ لوگ اس کی توفیق ادا کریں اور اپنی پلاننگ انسان خود کرتا ہے کوئی کسی کی پلاننگ نہیں کرسکتا انسان خود اپنی پلاننگ سب سے اچھی کرسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اور جو جو ہم سے گتائی ہوئی ہیں ان کو ماف کر دے اور جو ہمارے مین مقصد ہے اس پر چلنے کی توفیق ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ